کوئی کسی کو سکھ دکھ نہیں دیتا ہے نساند راج میرے پتا جی نے مجھ کو دکھ نہیں دیا نیجے کرت کرم بھوگ سب بھناتا کاغون کو سکھ دکھ کریتا کوئی کسی کو سکھ دکھ نہیں دیتا ہے نساند یہ سب اپنے کیوئے کرم کا پھل ہے جو بچے بچپن میں پڑھتے نہیں ہیں موبائل میں کچھ تماسہ دیکھتے رہتے ہیں پھائیسن میں پھسے رہتے ہیں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں جب جوانی آتی ہے سادھی ہوتی ہے پریوار بڑھتا ہے کھرچے کی جرد پڑھتی ہے تب من میں سوچتے ہیں یہ تو جندگی جلت میں پھس گئی لیکن گلتی کون کیا آپ کی بچپن کی گلتی آپ کو جوانی میں بھوگتنا پڑے گا اور آپ کی جوانی کی بھول بڑھاپے میں بھوگتنا پڑے گا اور بڑھاپے کی گلتی مرنے سے پہلے بھوگت لینا پڑے گا اس لئے پڑھائی کرو میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا یہ لوگ انجینئر کیسے بن گئے ماسٹر کیسے بن گئے ڈاکٹر کیسے بن گئے تو میرے من میں اتر آیا کہ انہوں نے من لگا کر پڑھائی کیا تو میں نے بھی من لگا کر شروع کیا پھر پوشٹ گریجٹ کیا ارث ساسٹر سے میں ارث ساسٹے پڑھا پڑھا لیکن اب دھرم ساسٹر کی بیاکھیا کر رہا ارث ساسٹر سے پڑھا ہوا بیکتی دھرم ساسٹر میں روچی لے لے ارث ساسٹر کا مطلب ہوتا دھن ساسٹر دھن ساسٹر پڑھا پڑھا اور دھرم ساسٹر میں سادو بن گیا پہلے سے اگر ہوتا کی سادو بن گا تو پھر سادو والا کوئی ساسٹر پڑھتا لیکن پہلے سے یہ نرڑے نہیں ہوا تھا تو ہم نے کہا چاہے جو ساسٹر ہو پڑھ لو اس کے بعد تو پڑھیں گے جا کر دھرم ساسٹر لیکن ارث ساسٹر بھی کام کر رہا آپ کا کرب آپ کا بھاگی بنتا ہے آپ کی بانی آپ کا بھاگی بنتی ہے آپ کا سبحاؤ آپ کا بھاگی بنتا ہے آپ کا چریتر آپ کا بھاگی بنتا ہے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کی شردھا کا مڈر ہو گیا کوئی شردھا تھی اس کا مڈر ہوا اور کوئی تھی یہ کبھی جس کے 35 ٹکڑے ہوئے اس کا نام بھوٹ گیا وہی شردھا ہے چلو شردھا کے 35 ٹکڑے ہوئے اب لوگ سوچتے ہیں اس میں شردھا کی بھی گلتی ہے انا وشک کسی کی روپ سندر میں موہیت ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جانا لم میریز کرنا اور کھیت میں میریز کر لینا پینڈ کے اوپر چڑھ کے میریز کر لینا تو 35 ٹکڑے ہوگے 75 بھی ہو سکتے ہیں بھئی گلتی تو اپنی بھی ہے دوست ہے نا کیوں ادھر گئی پھر یہ سردھا کے 35 ٹکڑے سننے کے بعد بھی کیا باقی جو سردھا بچی ہیں وہ سمل جائیں گے بلکل نہیں سمل جائیں گے وہ سب وہی بات ہے ایک کتہ سڑک پر ٹرک کے نیچے کچل کر مر گیا باقی کتے کیا سیکھ لیتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا وہ سب پھر اسے بھوچ دیں بیویک کرو کوئی بال باقہ نہیں کر سکتا ہے شریر کے 35 ٹکڑے تو الگ ہے تمہارے بال کے ٹکڑے کوئی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ نے اپنے چریتر کو اچھا سوال لیا ہے سنیم نیم کے پتھ کو اپنا لیا ہے کوئی چھو نہیں سکتا آپ کو اس لئے بیٹیوں سے میں نبیدن کروں گا تم اس مادل کی سردھا مت بننا تم تو ایسی سردھا بھکتی بنو سیوری پمپا سروور کے کنارے کھٹیا بنا کر رہتی تھی کوئی چھو نہیں سکا تھا لچمن ریکھا کے اندر جب راون پاؤں بڑھاتا تھا تو آگ میں جل جاتا تھا تو اندھاگ پیدا ہوتا تیز تھا سیتا جی کا اور لچمن کی ریکھا ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ جل جاتا تھا لیکن جب اس ریکھا سے سیتا جی باہر آ گئی تو پھٹ سی رامڑ نے پکڑ لیا اٹھا لیا یاد رکھنا نیم سنیم کی ریکھا کے اندر جب تک آپ ہیں کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا وہ بھسم ہو جائے گا یہی لچمن دیکھا ہے مریادہ کی ریکھا میں جب تک آپ ہیں کوئی کچھ نے ٹکڑا تو کرنا الگ ہے وہ کھاک ہو جائے گا سبھی بیٹھیوں سے میں کہوں گا آپ سے کوئی بھول ہوگی بیٹوں سے بھی کہوں گا آپ سے کوئی چوک ہوگی آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی بہن کو بہت گہرا دکھ ہوگا اس لیے یہ اندریوں کے بھوگوں میں کوئی لڈو نہیں رکھے ہیں راجہ بھرتھری وہ جہن نگری کے تین تین رانیاں تھی پٹ رانیاں تھی اور الگ سے اور نوک رانیاں تھی وہ اس کے بعد بھی سکھ نہیں ملا تب انہوں نے بھکتی کا مارک پکڑا تھا شادو بن گئے کمنڈل لے کر نکلے تھے یہ اندریوں کے بھوگوں میں سکھ نہیں ہے یہ پکہ بشواس کر لینا ابھی بومبے کی ایک ماتا جی کہہ رہی تھی ہے چمڑی کے بھوگوں میں کوئی سکھ نہیں اس میں اجھانتہ بس فس گئے تو فس گئے نہیں تو سکھ اگر ہے تو کیول بھکتی بھجن میں ہی سکھ جیسے میں سنت ہوں میں بہت سکھی ہوں اور سکھ کے لیے ہی سنت ہوا یہ بھی بتائے دیتا ہوں میں تمہارے لیے سنت نہیں بنا میں پہلے تو اپنی لیے بنا تھے لیکن بیچ میں مجھے گروہ جی نے کہا کہ سب کو ستسنگ سناؤ تو سنانے لگے تو تمہارے لیے بھی ہو گئے لیکن اپنی لیے اپنے سکھ سانتی کے لیے ہم سنت بنے تھے اور وہ سکھ سانتی اس میں ملی تو سنت میں کیا یہ کپڑا لپٹنے سے تھوڑے کچھ ہوا جاتا ہے کوئی نسا نہیں کوئی بیسن نہیں کوئی عادت نہیں کوئی برائی نہیں کوئی کھانے پینے کا لالچ بھی نہیں جن کے گھر ٹھہ رہا ہوں میں وڑا رام چندر جی ان کی بہو کہہ رہی تھی کہ ہم بھی کچھ بنا کر کھلائیں گے ہم نے کہا ٹھہرے رہو پروچن ہو جانے دو جاندہ جو گروہ کھائے گا پروچن نہیں کر پائے گا کوچھ نہیں کوچھ نہیں بس سب سے اچھا بھوزن بھوٹی سبجی دال بس ہو گیا یاد رکھنا جس کی جیوہ پر کنٹرول ہے وہی بیقتی سادھنا کر سکتا ہے نمبی رشی میں اتنا تیز تف تھا کہ ان کے تیز تف سے اندر لوک میں اندر کا سنگھ حسن ہل گیا تو اندر نے مین کا ارواسی افسراؤں کو بھیجا کہ جاؤ نمبی رشی کے تف کو ڈگاؤ تو وہ افسرائیں جب آتی ہیں ناچتی ہیں اور ادھر ان کی کٹیا کی طرف جاتی ہیں تو ان کے آگ لگ جاتی ہیں پیچھے بھاگتی ہیں تو سوچائے اس سادھو کو اس رشی مونی کو کیسے ڈگایا جائے یہ تو بہت دے جسوی تفس بھی ہے تو انہوں نے دماغ لگایا کہ یہ کھاتا کیا ہے دیکھئے تو نیم کے پینڈ کو چاٹتے تھے اسی کو چاٹ لیتے تھے نیم کے پینڈ کی چھال تو نیم کے پینڈ کی چھال جہاں چاٹتے تھے دور سے دیکھا تو وہاں گھڑ لگا دیا تھا تو انہوں نے ایک دن چاٹا تو بہت گھڑ اچھی لگی تو زیادہ چاٹ لیا ارے چٹو لال چٹورے داس پھر دوسرے دن گرم مسالہ ڈال کے کھیر لگا دی پھر چاٹ لیا ہوں گے ارے تو سادھو اتنا پتہ نہیں یہ نیم کے پینڈ میں کھیر نکلے گی ایسے ایسے خاد دپدار تھے جن کو کھانے سے آپ کا من بہت چنچل ہو سکتا ہے آپ کی انریاں بہت چنچل ہو سکتا ہے اس لئے آہار بیہار پر سنیم رکھنے کے لیے بھگوان کرشن نے کہا ہے یدی آپ کو سنیم سے رہنا ہے تو وہ آہار بھرن کرو جس سے من بھی اور اندریہ بھی سیتل رہتی ہے ایسا ایسا مت کھاؤ دھیرے دھیرے ان کا من ڈاوہ ڈول انہوں نے کہا کون ہے جو مون ہے یہ نیم کے پینڈ میں کیا لگا کر چلا جاتا ہے جرہا وہ پرکٹ ہو جائے تو آواز آئی دور سے ہے منیور آپ کی سامنے آنے سے ہم بھسم ہو جائیں بولے میں بھسم نہیں کروں گا وہ سامنے پرکٹ ہوئے منیور کا من ڈاوہ ڈول ہونے لگا اور منیور دھیری دھیری ڈگمگا گئے اور منیور سے وہ گرہست ہو گئے بھاس جائے رام جی کی ہو اس لیے پھر بہت دکھی ہوئے پھر دکھی ہوئے تو پھر تیاک کیا پھر سادنا سب کیا لیکن یاد رکھنا ایک بار جو فسل جاتا ہے اس کو وہ سممان واپس نہیں ملتا ہے جو پہلے اس کا سممان تھا شدیو ساؤدھان رہا شند مہاتمہ کو کسنگ سے بھی بچنا چاہیے جیسے ماتائے بہنے روٹی سیکتی ہیں بھوجن بناتی ہیں ڈال جب چلاتی ہیں تو ان کے پاس میں چمچہ ہوتا ہے کوئی مہلا کھولتی ہی ڈال میں ہانٹ ڈال کر نہیں گھوماتی ہے چمچہ سے گھوماتی ہے اور چاول کو پلٹنا ہے تو کرچھل سے کرچھل بولتے ہیں کرچھلا کرچھل جو بولے اور پوڑی نکالتا ہے تو چھننی سے اور روٹی چمٹا سے یہ کیوں ہے چمٹا کرچھل چھننی چھننہ اور یہ چمچہ کیوں ہے ہاتھ جل جائے گا ایسے ہی سنیم نیم کا چمٹا لے کر کے سادھو سنت کو گیان کی روٹیاں سیکھ کر کے پوری سماج کو ترپت کرنا چاہیے لیکن سنیم نیم کا چمٹا پریوک کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھنا چاہیے یہ کھولا اس لئے کہہ دیتا ہوں تاکہ لفنگے سادھو کی پول کھل کیونکہ آپ سادھو کا پریباسہ جانتے نہیں اسیم بہت تھگا گئے جو آدمی گدھی اور گائے میں انتر نہیں سمجھتا وہ گائے دودھ پینا چاہتا لیکن گائے کے بدلے گدھی کو باندھ لیں اور گدھی کی سیوہ کرے گا اور جب دودھ دھونے جائے گا تو چار لاتھ کھائے گا چار پیر کا ہر جانور گائے نہیں ہوتا ہے گدھی بھی ہوتی ہے بیل بھی ہوتا ہے کوڑا بھی ہوتا ہے سادھو کے بھیش میں ہر بیکتی مہان سنت نہیں ہوتا اور مہان سنت کی شرن پکڑو ٹوٹی پھوٹی ناو میں بیٹھو گے انٹینڈ ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھو گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ناو ڈوبے گی گاڑی لڑے گی تو مرو گے اس لئے سادھگرو کرندھار ہے ملہ ہے اور ان کی ناو پر بیٹھنا ہے جرہ یہ دیکھ لینا کہ ہمارا سادھگرو کتنا کمپلیٹ ہے کرندھارے سدھ گرو درڑھ ناوہ دورے لگ ساچے سلبر کری پا کرندھارے سدھ گرو درڑھ ناوہ کرندھار شدگرو کرندھار جان نوکہ ہے شب کو بھوساگر سپار کرنے والے کی تو جن کے چرن کمل روپی ہو اور جن کا مکھ کمل ہو نین کمل ہو ہردیں کمل ہو کر کمل ہو پد کمل ہو اور جیمن ہی کمل ہو ایسے گرو گرو کی بھکتی کرنے سے سب تیرتھوں کا پھل گھر بیٹھے پرابت ہو جاتا ہے یہ سیو جی کہہ رہے گرو بھاو پرم تیرتھ سرب تیرتھ میم دیوی شری گروہ چرنام بجا اور تیرتھ سنان کا پھل پانا چاہتے ہو ایک چیز یاد رکھنا جیمن کا برطاو کرتا ہے اسے گھر بیٹھے ہی سب تیرتھوں میں اسنان کرنے سے بھی ادھک پھل پرابت ہو جاتا ہے بشیس ستے بشیس پھل ملتا ہے اپنے ساسو کے ساتھ میں بھی کومل برطاو کرتا ہے کتنی ماتائیں بہنیں مندر میں جا کر کے ہاتھ جوڑتی ہے ماتھا ٹیکتی ہے اور گری پڑی رہتی ہے اور اپنے ساسو کے پاس آ کر کے بلکل شیرنی کی طرح گھرستی ہے تو درگا دیوی تو سمجھتی ہے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے وہاں ساسو کے پاس میں تو بکرال روپ دکھاتی ہے اور درگا دیوی مندر میں آ کر کے یہ ہاتھ جوڑ کر گری پڑی ہے کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے ساسو کو گورا سسر مہا دیو سوامی کو اسور بنائی بھئی مندر ہم کاہ کو جائی مندر ہم کیوں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے شدرنے کے لیے کلیان کے لیے سانتی کے لیے سوکھ کے لیے مندر جاتے ہیں مندر ایسے کوئی پھل تو تھوڑے جاتے ہیں کی کوئی سوکھ سانتی مل جاتے ہیں بھر بنائی بھر بنائی بھے مندر ہم کاہ کو جائی بھے ایک بہو کہہ رہی ہے ناری سوکھ کے لیے سویم نارانی سے بھی کم نہیں ہے جس کا اتنا پویتر بھاو ہو گیا ساسو کو گورا سسر مہا دیو ساسو کو گورا سسر مہا دیو لیکن گورا کیونکہ سب دیوتاؤں نے امرت پیا اس لیے انہیں دیو کہا گیا پر شنکر جی نے جہر پیا اس لیے انہیں مہا دیو کہا گیا تو آپ کے گھر میں جہر بھی ہے تھوڑا جہر پی نہ سیکھو تو مہا دیو بن جاؤ ایک بھکت کے ہاں میں پدرونی گیا تھا تو میں نے پوچھا کتنا بڑا پریوار ہے تو بولے 65 میمبر 65 میمبر تو میں نے کہا 65 ہے تو ان کو چلا تھا کون ہے تو سب نے اشارہ دیا یہ ہمارے گھر کے جو بجرگ ہیں میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے بولے 75 سال میں نے کہا اس پریوار کو تم چلاتے ہیں بولے ہاں میں چلاتا ہوں میں نے کہا بابا کیسے چلاتے ہیں جب ہارمولہ بتاؤ یہ 65 لوگوں کو چلانا ہے تو بہت بڑی کلا ہے تو اس نے کہا میں چلاتا ہوں جہر کے گھوٹ پی کر چلاتا ہوں میں نے کہا جہر کے گھوٹ تو ابھی تک مرے نہیں تو بولے سنکر جی نے جہر پیا تھا وہ بھی نہیں مرے اور میرا نے جہر پیا وہ نہیں مری اور میں گھر کا جہر پیتا ہوں میں بھی نہیں مروں گا تم نے کہا جہر کے گھوٹ کیسے اس نے کہا سب کی سہ لیتا ہوں سب کی گم کھا لیتا ہوں سب کو چھما کر دیتا ہوں اور سب کو پریم دیتا ہوں سب کا خیال کرتا ہوں کوئی میرا خیال کرے نہ کرے لیکن میں سب کا دھیان رکھتا ہوں اور سب کو نبھاتا ہوں تب یہ 65 لوگوں کا پریوار چل رہا ہے نبھانا پڑتا ہے اس لے میں نویدن کروں گا سنگٹھن اچھی چیز ہے ایک دا سے راشتر کا نرمان ہوتا ہے پریم سے ہی دیش کا کلیان ہوتا ہے اسنے کا دیپ جلاو آج گھر گھر میں پریم ہی آجادی کا پیغام ہوتا ہے پریوار کو جوڑ کی رکھو پریوار کے سبھی شدس سنگٹھن کو مجبوت کرنے کی کوشش کریں اور سنگٹھن میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے بھگوان رام نے ریچ بھالو بانر ان کا سنگٹھن بنایا تھا تو لنکا پتی کو جیت لیا تھا بینا سنگٹھن کے بھگوان بھی اسفل تھے بھگوان نے سکھا دیا ہے کہ ریچ بھالو بانر کو بھی میں سنگٹھت کر کے لنکا پتی راون کو جیتا ہوں اور تم اپنے گھر کے سدسیوں کو سنگٹھت نہیں کر پاتے ہو کرو سنگٹھت سنگٹھن وہیں بنا سکتا ہے جس کے اندر تیاغ ہوتا ہے اپنا سکھ تیاغ کرنا پڑتا ہے اپنی سویدھا تیاغ کرنا پڑتا ہے جیسے رام نے راجپاٹ تیاغ کر دیا بانواس سوکار کر دیا تو بھائی بھائی میں سنگٹھن بنا رہا پریم بنا رہا اگر وہ تیاغ نہ کرتے وہ کہتے میرا حصہ بات تو میں بانواس نہیں جاؤں گا تو ترند سب بکھر جاتا تیاغ کیا ہو سکتا ہے جیسے آپ کے سراب پینے سے بھائیوں کی سمبند بگڑ رہے ہیں تو کرپیس سراب کا تیاغ کر دیجئے جواں کھیلنے کی عادت آپ کی اگر پریوار میں بکھنڈن پیدا کر رہی ہے کرپا کر کے جواں کھیلنے کی عادت کو تیاغ کیجئے اور یہ دیں آپ کی عالت سے کے قارن پریوار میں کلے کلے اس بڑھ رہا ہے عالت سے کی عادت کو چھوڑیے محنت کرنا شروع کریں یہ دیں آپ کے زیادہ بولنے کی عادت سے پریوار میں بہت بڑا ڈشٹرگ ہو رہا ہے تو اپنی زیادہ بولنے کی عادت کو تیاغ کریے تھوڑا کم بولیے سانتی سے بولیے اور تھوڑا سننے کی کوشش کیجئے اور زیادہ بولنے سے آپ کا پریوار بگڑ سکتا ہے اس لئے تھوڑا مون رہنا بھی سیکھ لیں کتنے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کی بولنے سے پریوار بگڑ گیا پورا پریوار گڑ بڑا گیا